بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام ہے محمد عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ایک یونیورسل ٹوتھ ہے ایک عالمگیر صداقت ہے کہ جس ملک جس شہر جس گاؤں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں اسی کی زندہ مثال آج کے ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی کوششوں سے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ نشے کی لت سے دور ہوئے اور جنہوں نے اپنے کھیل کو اپنے فن کو اپنی محنت کے ساتھ اجاگر کیا اور نہ صرف اپنا نام اپنی فیملی کا نام اپنے دوستوں کا نام روشن کیا بلکہ اپنے زلے اور اپنی خرل برادری کا جو نام ہے وہ بھی نیشنل لیول پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ اپنے نام لے کر گئے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں والی بال کے پلیئر جو کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں رائے نور یاد خرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے استفادہ آسل کریں گے اور بہت سے وہ تمام سوالات جو ایک عام آدمی کے جو ایک فین کے ذہن میں ہیں ہم ان کو پوچھنے کی کوشش کریں گے اور شکریہ رائے صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ رائے صاحب یہ کھیل جنون کب بنا کتنا عرصہ ہو گیا گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بھائی جنب میں انشاءاللہ والی بال کھیڑنا تقریباً انتیس سال ہو گیا ماشاءاللہ انتیس سال ہو گیا گراؤنڈ کے اندر میں سٹارڈ کیتا ہے اس تو بعد میں بہت زیادہ شاو کا والی بال دا بہت زیادہ محنت کیتی ہے والی بال ایک خلاڑی سبت وہ اچھے میہ علی سیڑتے ہیں ساڑے افضانباد کوئی اتنا اچھا خلاڑی نہ ہے میں بہت زیادہ محنت کیتی ہے محنت دا میں نے سلح ملے ہے میں بہت اچھا خلاڑی بنے ہیں اس تو بعد میں اپنے ذل افضانباد دا پورے پاکستان چھے نا روشن کیتا ہے اس تو بعد بہر کھیڑ کے میں دبائی کھیڑ کے ہیں کوئیت کھیڑ کے ہیں میری افضانباد دا کلب میرے نانتے آیا ترابدہ شکر ہے جتنے کھلاڑی کھیڑ دے بڑھتے ہیں اے سارے میرے تو جنئر نے میں سینئر کھلاڑی نہ تھا اچھا کوئی کھلاڑیوں کی جنئر کھلاڑیوں کی بات ہوئی تو ذرا کوئی ایسے نام جو آپ لینا پسند کریں جو کہ آج شورت یافتہ ہوں اور آپ کے شگرد ہوں ان کو آپ نے یہ کوچنگ دی ہو سکھایا ہو کھیل انہیں جناب میرے شگرد نے جناب فیصل بٹی ہے اچھا ماشاءاللہ اختر بلوچ ہے بہت اچھے کھلاڑی نے ناڑے کھلاڑی نے اچھے کھیڑ دے پہنے اس تو بعد جناب میرے کھیڑ دے پہنے ایک فرزان ڈپٹی ہے لڑکا میرے نال بیٹھا ہے ایک تیبیام لڑکا میرے نال بیٹھا ہے اس تو بعد جناب تقریباً شان چوکھیا ہے تقریباً بہت زیادہ کھلاڑی ہیں تقریباً اشگرد نے میرے سارے میرے تو جنئر نے میں نے والی بال دا دسیا والی بال کھڑا کے دسیا آئی تھے میرے کول رہ نے کھیڑ کے گئے نے کھلاڑی بنایا ہے مکمل کھلاڑی بنایا ہے ساڑے حفظان بادہ نوید وڑیچے کوئی شگرد دے انہوں میں کھلاڑی بنایا ہے اب دکرم بہت اچھا کھیڑ دا پہ تے میں ہنمی انشاءاللہ میری حفظان بادہ نا روشن پورے پاکستان اچھ تے حفظان بادہ کلاب میرے نا تھے پاکستان پوریچ کھڑ دے ہاں سرات دچ بہت زیادہ والی بال کھڑا ہے یہ پنڈی راول پنڈی سے آگے کی جو بیلٹ ہے اس میں یہاں پہ بہت زیادہ والی بال کھلا جاتا ہے رائے صاحب آپ کس شخصیت سے کس کھلاڑی سے متاثر ہوئے اور اس کھیل کو جائن کیا اور پھر بات میں یہ آپ کا جنون تک یہ بات پہنچی والی بال کھلاڑی کو ہے التاف ملا ترگو دے دا بہت اچھا کھلاڑی بہت ہی اچھا کھلاڑی جنہیں تریف کر یہ گھاٹے اس کھلاڑی ان میں ویک کے والی بال سکھے ہیں ان ویک کے میں کھلاڑی بنیا جو انتے جو کوالٹی ہیں مکمل میں اپنے جو کوالٹی ہیں پائیں مکمل میں کھلاڑی بنیا اگر ہونویں تسی ہوندے تو پوچھو التاف توں تیرے تو بات اچھا کھلاڑی کیڑا ہے وہ دون جواب ضرور دے سی میرے تو بات اگر کوالٹی ہیں مکمل نے تو رائے نور چین رائے صاحب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے برونے ملک بیٹوئرز کیے ہیں آپ دوبائی شارجہ کوئیت آپ کھیلتے رہے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چوبی بات نہیں ہے تو ایک ذرا پرسنل سا سوال ہے کہ سب سے زیادہ معافضہ اس کھیل کا آپ کو کتنا ملا اور کب ملا سب دو پہلو میں کھلاڑی ہیں جو سب دو پہلو میں کوئیت کھیڑن گیا والی بال جلا ٹورنا میٹا ہے وہ تھے کلاب بے چناب کلابوں دی طرف ہو جا کے میں کھیڑیا وہ اس ٹیموں نے بندیا میں اکی لکھ روپیہ دیتا ہے دو منہ دا میرا وزٹ آئی ایک منہ میں تھے میں اچھ کھیڑ کیا ماشاءاللہ اچھا ایک ابھی ہمیں ایک اور بات بھی سننے میں آئی ہے کہ یہاں پر آپ جو ینگ جنریشن ہے ان کو آپ کوچنگ دیتے ہیں اور فری آف کاسٹ کوچنگ دیتے ہیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے جی بلکل میں انشاءاللہ جلے نوے کھلاڑی نے انہوں میں ہونوی جناب انہوں دستہ انہوں نے سکھا جلی انہوں نے خامیہ نے انہوں دستہ انہوں نے دوڑیج خامیہ نے اپنی خامیہ دور کرو ہونوی جنیئر کھلاڑی میرے تو پچھ دینے سوال بھی کردینے پچھ دینے میں جناب جتنی قرینمائی ہو سکتی ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے گا کہ انتیس سال ہو گئے آپ کے کیریئر کو اس فٹنس کا راز کیا ہے بھائی جن آپ نے اپنو فٹ رکھنا چاہیے دا ہے اس طبعہ تو بندہ کوشش کرنی چاہیے دیئے بے بندہ غلط کاریاں تو بچے نشے تو بچے آپ نے اپنو فٹ رکھے سویرے اٹھ کے دوڑ کرے اپنی خوراک اچھی کھاوے اس تو بندہ فٹ رکھنا دا ہے میں انشاءاللہ جناب میری یہ فٹنس ہے دا رازے یہ میں کوشش کرنا سویرے اٹھ کے دوڑ بھی لینا فٹنس اپنی مکمل جناب خوراک بھی اچھی کھانا تو کوشش اندی پہ فٹنس ٹھیک رہے انشاءاللہ قیم دیم راسی اچھا رائے صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پاکستان بلکہ دنیا بھار میں کھیلے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے انجائے کیا ہے یا جدر زیادہ عنامات ملتے ہیں وہ کون سا علاقہ ہے والی بال دا سب تو زیادہ شوق سراد دیچے چیلے پتھانے بہت زیادہ شوق رکھ دینے بہت زیادہ گیم میں انہوں سب تو مزہ والی بال کھیلن دا سراد دیچا ہے کیونکہ کھلاڑی انہی نام دے دینے مور بقیدہ نظام نربان دینے میچ بھی بہت زیادہ ہوئے نہیں سراد دیچ میں سب تو زیادہ میچ کھیلنے اس بات کشمیر دے رہی ہے جو ینگ جنریشن ہے اس کو کیا حیبٹس اڈاپٹ کرنی چاہیے کیا عادات اپنانی چاہیے کہ وہ بھی کھیل کے میدان میں جو ہیں وہ آپ کی طرح ہی اپنا نام روشن کریں اور اپنے علاقے کا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں پوزیشن ہے جو لوے کھلاڑی نے ینگ سٹار نے انہوں نے چاہیدہ ہے میند کرنی پریکٹس کرنی پریکٹس تو بات جناب سبوٹ کے دور لینی گیم دا شاک رکھنا شاک ہوئے تو بندہ میند کرے تو انشاءاللہ بندہ کام یاب ہوندہ کھلاڑی اچھا بندہ اگر بندہ میند کرے اس چیز دا شاک ہوئے بندہ غلط کاری ہیں تو بچے اس تو بات جرام نشے تو بچے تو انشاءاللہ اچھا کھلاڑی بند سکتا ہے جی بلکل بجا فرمایا آپ نے اچھا یہ جو والی بال کا جو گیم ہے یہ نیشنل لیول پہ تو کھیلا جاتا ہے یا ڈویجن لیول پہ یہ کھیلا جاتا ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ آج تک اس کو ریکنائز نہیں کیا گیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بجن پوزیشن ہے نبج جڑا ساڑی یہ شوٹنگ والی بال ہے نا جلی شمیش ہے وہ ساڑی نیشنل لیول تھے جلی شوٹنگ والی بال ہے نیشنل لیول تھے نہیں یا تا ایدہ مسئلہ حکومت ساڑے واسطے میربانی کرے وزیر خیل جڑا ہے یہ ساڑے کلاب ریجسٹرڈ ہونے چاہیے دینے اس طبع جنابے ساڑا نیشنل لیول تک یہ ساڑی ٹیم جاوے اگر ساڑے کلاب جڑے دینے اور جسٹرڈ ہونے جناب ساڑے تے حکومت میربانی کرے تو موڑے انشاءاللہ جنابے نیشنل لیول تک ساڑی ٹیم جا سکتی ساڑی اگر نیشنل لیول تک والی بال شوٹنگ ہوئے ساڑا پورے دنیا سب تو اچھی ٹیم ہوگی شوٹنگ دی رائے صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو معاشرے میں کوئی ایک آپ میسیج دینا چاہیں تو آپ میسیج دے لیں میسیج میرائی بے جتنے ایک ینگ جنریشن ہے انہوں نے چاہیدہ بے گیم کرنی گیم نار بندے نو بیماریاں بھی گاٹو یہنے بندہ فٹنس ہوندی ہے کھلاڑی بندہ ہوئے اس دی او دا بڑے پا بڑا گاٹا ہوندہ ہے تے کھلاڑی بندے واسطے شورت بھی مل دیئے نام بھی مل دا ہے کھلاڑی والی بال کھیڑنا چاہیدہ اگر کوکبڑی کھیڑ دا والی بال کھیڑ دا کرکٹ کھیڑ دا ہے مقصد ہے گیم کھیڑنی چاہیدی ہے گیم نا بندے دو فٹنس ران دیئے بندہ بیماریاں تو بچ دا ہے نشے تو بچ دا ہے تے میری یہی پوزیشن ہے جتنے ساڑے پورے پاکستان دے نویں کھلاڑی نونا چاہیدہ میند کرنی چاہیدی ہے اچھے کھلاڑی بندنا چاہیدے اگر کوئی والی بال دا کھلاڑی اچھا بڑنا ہوئے تو وہ ضروری نہیں اچھے کھلاڑی نو ویک کے تو اندھے جنہیں خوبی ہیں نا اپنے آپ پہ چھپاوے تو اچھا کھلاڑی بند سکتے رائے صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اچھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو مجھے دیجئے اجازت اور اینڈ پہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ